اسلام علیکم ایفریون اسے سر عبدالسمند خان امید کرتا ہم سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اچھا جی ایسا ہے کہ آپ لوگو بیٹا اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمپاؤنڈ پروپورشن سے متعلق کافی بچوں نے مجھے پرسنلی کہا تھا کہ آپ کوئی کمپاؤنڈ پروپورشن کے حوالے سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں سو بیسیکلی کمپاؤنڈ پروپورشن کیا چیز ہے اس کے سم کس طریقے سے سولف کی جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے اہرے تو آپ سے آپ کے سامنے ایک دیفینیشن نظر آ رہی ہوگی about the compound proportion اس میں ہی کہہ رہے ہیں کہ if more than one proportion is used in any problem then it is called a compound proportion یعنی ایک سے زیادہ proportion جب ایک ہی سم کے اندر استعمال ہوں گے تو وہ compound proportion کہلاتے ہیں let's have a look to an example اب اس کے ایک example ہم دیکھتے ہیں اور اس کا solution دیکھتے تو میں بات اچھی طریقے سمجھ میں آئے گی کہ compound proportion equations کیا ہوتے ہیں اچھا چھ بیٹے جیسے آپ لوگوں کو اپنی screen پر بیٹا بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ایک سوال ہی آپ کو دے رہا ہے 195 men working 10 hours a day can finish a job in 20 days how many men employed to finish the job in 15 days if they work 13 hours a day یعنی اگر یاد ہو تو ہم نے previous lectures کے اندر جو direct اور inverse proportion کیے اس میں total دو ریشوز ہی ہمیں بتاتا ہے لیکن یہاں بھی اس نے اگر آپ تھوڑا غور سے دے وہ تو تین ریشوز دے دی ہیں کیا کہہ رہا ہے آپ سے 195 men جو ہیں وہ 10 گھنٹے let's say ان کی duty hours وہ 10 گھنٹے کی ہیں تو 195 men 10 گھنٹے کام کرتے ہیں اور 20 دن میں اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں یوں سمجھے کہ ایک بیلڈنگ بنانی ہے انہوں نے تو وہ 10 گھنٹے کام کریں گے اگر 95 لوگ تو 20 دن میں ایک بیلڈنگ بنان لیں گے اچھا پھر آپ سے آکے کہ اگر 15 دن کے اندر وہ پوری بیلڈنگ بن جاتی ہو اور ایمپلوائیز جو ہے وہ 10 گھنٹے کے بجائے 13 گھنٹے کام کرتے ہیں تو پھر اس وقت کتنے مزدونوں کی ضرورت پڑے گی باسمج میں آرہی تو اب یہ سوال کس طریقے بیٹا solve کیا جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں ہاں چارٹ ہمارے سامنے آرہے اب یہاں پہ تین پرٹیکلرز میں نے کیوں بنایا ہے بیٹا کیونکہ پریوینس لیکچن میں آپ کو پتا ہے ڈائریک اور انورس والے میں دو ہی پرٹیکلرز ہوتے تھے تو ہم دو کولنز بناتے تھے یہاں اصل میں تین پرٹیکلرز ایک من ہے لوگوں کا ہے ایک آواز گھنٹے کا ہے اور ایک دیز کا ہے تو میں نے یہ تین کولنز بنا لی دیز آواز اور من کا پھر اس کے بعد جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم ویلیو سبسٹیوٹ کرتے ہیں ون نائنٹی فائی من کے کولنم میں آئے گا ٹین آواز کے کولنم میں آئے گا ان ٹوینٹی ڈیز کے کولنم میں آ جائے گا اس کے بعد جس نے انفرمیشن دی ہے وہ کیا ہے ڈیز ففٹین ہے اگر ڈیز ففٹین ہے بیٹا تو آپ کو پتا ہے ڈیز کے کولنم میں میں ففٹین لکھ دوں گا اور آورز تھرٹین ہے تو تھرٹین میں نے آورز سے کولنم میں لنک دی ہے لوگوں کی تعداد مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے تو اس کے اگر میں ایکس سبسٹیوٹ کر دوں گا اس میں مین چیز آپ لوگ جیسے پتا ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ایروز کی پلیسمنٹ ہے وہ سب سے اہمیت رکھتی ہے تو ہم اس کو ون بائی ون پروپورشن میں اس کے ایروز کی سیکوینس سمجھتے ہیں اس کے بعد سولو کریں گے کہ کس طریقے سولو ہوگا دیکھیں پہلے میں آخر کے دو کولنس میں آپ لوگ رہا ہوں آورز اور مین پہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ اگر دس گھنٹے کوئی کام کرے اور ون نینٹی فائیو لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ دس گھنٹے میں کام کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اگر دس گھنٹے کے مجھا ہے تیرہ گھنٹے یعنی کہ اگر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اسی کام کو کمپلیٹ ہوں میں تو آبیسی لوگ کم ہوئے ہوں گے کیونکہ لوگ زیادہ ہوں گے جلدی کام ہتم ہوگا یہاں ٹائم بڑھ رہا ہے تو ایک چیز بڑھ رہی ہے اور دوسری چیز کام ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب کون سا پروپورشن ہو جائے گا بیٹا انورس پروپورشن ٹھیک ہے تو انورس پروپورشن میں جو ہے وہ جو سائن ہوتی ہے ٹیک ہے یا جو آپ یوں کہہ لیں ایروز بنتے ہیں وہ اُلٹے بنتے ہیں ایک اوپر 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 ایک نیچے اب یہاں پہ آورس بڑھ رہا ہے ٹیک ہے تو آپ کو یہاں پہ آورس کے لئے اپورڈ ایرو شکر نہ پڑے گا اور مین کے لئے آپ کو ڈاؤن وڈ ایرو شکر نہ پڑے گا کیونکہ اگر اس پروپورشن کی 20 ڈیز میں کام کمپلیٹ کر رہے ہیں ٹیک تو اگر 20 دن کے بجائے 15 دن ہو یعنی کہ اگر دن کم ہو جائے تو آپ سوچو اس کے لئے کتنے لوگ چاہیے ہوں گے کیا 195 سے کم چاہیے ہوں گے یا 195 سے زیادہ اس کا انصر ہوگا obviously 195 سے زیادہ لوگ چاہیے ہوں گے کیوں جب دن کم ہوں گے تو زیادہ لوگ ہوں گے تو جلدی کام ہوگا جلدی کام ہو رہا ہے 20 کے بجائے 15 دن میں کام ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ بھی inverse proportion ہی condition ہوگی ٹیک ہے اب یہاں پہ تر اس کے arrow کی sequence بیٹا سمجھئے گا کیونکہ inverse proportion کے اندر اگر ایک down arrow ہو تو دوسرا upward بنتا ہے man کے لئے تو ہم پہلے draw کر چکے downward arrow ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جو days کے لئے arrow آئے گا وہ upward direction کو show کریے گا ٹیک ہے اب آگے کا طریقہ بیٹا وہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے tail to tail چلنا ہے اور اس کو پھر follow کرنا ہے جیسے tail پہ 15 ہے پھر 20 ہے 15 upon 20 ہو جائے گا اور tail پہ 13 ہے اور اوپر 10 ہے تو 13 upon 10 ہو جائے گا اور یہاں پہ tail پہ 195 ہے تو یہ 195 upon x ہو جائے گا اچھا کرنا ہمیں کیا ہوگا بیٹا غور سنیے گا جو چیز ہمیں calculate کرنی ہے جیسے man ہمیں تعداد calculate کرنی ہے تو یہ جو ratio ہوگا ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے quality کی سائن کی اور جو باقی ratios ہوں گی ہمیں ایک سائٹ پہ رکھیں گے quality کی سائن کی ان کے درمیان multiplication آئے گی جیسے آپ کو نظر آرہے بیٹا اپنی سکرین پر ٹھیک ہے tail to tail rule کو میں نے فالو کرتے 195 upon x is equal to باقی جو دو ratio سے ایک سائٹ پہ رکھیں گے 13 upon 10 times 15 upon 20 آگے کی سیکوینس آگے جو سولویشن بیٹا بلکل سیمپل ہے آپ کو پتا ہے آپ نے سب سے بیلے کرنا ہے کہ اس میں کام یہ کر لیتے ہیں جو چیز ہمیں calculate کرنی ہے اس کو آپ numerator میں رکھو that means x denominator میں آرہا اگر میں اس کو کر دوں x اوپر آجائے گا 195 نیچے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہوگا اگر x کی ویلی کو رسی کر رہا ہوں تو ساری ویلی رسی کرنی پڑھیں گی تو شکل کچھ یوں بن جائے گی جو ویلی اوپر تھی وہ نیچے چلی گی ٹھیک ہے سیمپل calculation ہے آپ چاہو تو پہلے انہیں ملٹیپلائے کرالو چاہو تو cancel آؤٹ کرالو جیسے آپ کو صحیح لگ رہا ہے میں یہاں کیا کیا ہے جو 195 ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اس کو رائیٹ سائیڈ پہ لے گیا اور یہ ہوگیا ملٹیپلائے ٹھیک ہے now جو ویلی بیٹا cancel ہو سکتی انہیں آپ cancel آؤٹ کرالو جیسے the product of 13 and 15 is 195 جیسے 13 اور 15 ہے نیچے ٹرومیٹر میں دیا ہے اگر انہیں ملٹیپلائے کروالیں تو ہمارے پہ exactly یہی ویلی آئے گی 195 that means ان کی ملٹیپلیکیشن سے یہ چیز پوری بنے گی تو یہ دونوں ویلی اس اکیلے کو 20 تو 10 کو 20 اگر ملٹیپلائے کر رہا تو بیٹا آپ کے باز آنسر آئے گا that is 200 men 200 لوگ چاہیے ہوں گے جو آپ کام اگر 15 دن میں کر رہے ہیں اور 13 گھنٹے انہیں لگ رہے ہیں تو 195 کے بجائے 200 لوگ ان کو درکار ہوں گے 200 men can finish the same job رکھے ہیں اس کو در اچھی میں پڑھ لیتا ہوں پھر آپ لوگ اس کو solve کر بتائیے کہ کیا اس کا آنسر رہے ہیں پہلے کوشن میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 20 men can eat 200 kg of wheat in 40 days then 10 men can eat 200 kg of wheat in how many days یعنی یہاں پہ بھی آپ سے دیکھو گے تو آپ کو 2 نہیں بلکہ 3 particulars دے رہے ہیں men کا دے رہے ہیں kg کا دے رہے ہیں days کا دے رہے ہیں یہ compound proportion والا ہی سوال ہے جو میں بھی آپ کو سمجھایا کوشن نمبر 2 میں روپیز 160 maintain a family of 8 persons for 80 days for how many long will 200 روپیز maintain a family for 12 persons یہاں پہ بھی آپ دیکھو گے تو 3 particulars 1 rupees 1 persons 1 days تو یہاں بھی compound proportion کی بات ہو رہی ہے solve کیجئے گا solve کر کے ہمیں بتائیے گا آپ لوگ کو آنسر کیا ہے اچھا بیٹ آئی ہو آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کے لئے اپروپ کر سکیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور لیکچر کے ساتھ آپ کو اسے ملاقات کریں گے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اپنا اگروان کو بہت زیادہ خیال رکھے گا ہمیں دعا بھی یاد رکھے گا تیل 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 وچھ 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 اللہ حفز